عزدی نوی سی جی محترم چیئرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے صدر جمہوریہ کے خدبے پر بولنے کا موقع دیا سر میں حضب عادت اور حضب روایت اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور صدر جمہوریہ کے خدبے کو اگر آپ دیکھیں گے سر تو اس میں پورے خدبے میں لفظ مسلمان تو چھوڑیے لفظ اقلیت بھی استعمال نہیں ہوا ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ بھارت میں چودہ فیصد مسلمان جو آبادی کے لحاظ سترہ کور آتے ہیں وہ آج پچھلے دس سال میں نرندر موڈی کی سرکار میں اپنے آپ کو ایک غیر یقینی کیفیت میں پاتے ہیں اپنے سوچتے ہیں کہ ہماری شناخ کو خطرہ ہے ہمارے وجود کو خطرہ ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ آج سترہ کور مسلمان اپنے آپ پیسہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہٹلر کے زمانے میں یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اس کی میں بتاتا ہوں کیوں سمجھتے ہیں بتاتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو چند میرک میں سر مثال کے طور پر آپ دیکھئے خدوے صدارت کے حصے تحریر کا بتیسوں پیرگراف ہٹی ٹو پیرگراف میں ڈراؤپ آؤٹ ریڈ کا ذکر ہوا سکولوں میں اندراج یعنی انڈرولمنٹ کا ذکر ہوا اسیس کا نام لیا گیا اسیس کا نام لیا گیا اوبیسیس کا نام لیا گیا لفظ اخلیت کا نام نہیں لیا گیا مسلمان تو چھوڑیے اور سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ اس ملک میں اگر سکولوں میں ہے تو مسلمانوں میں ہے سب سے کم انڈرولمنٹ اگر ہے تو مسلمانوں میں ہر الیکیشن میں گورمنٹ کا ڈیٹا ہے سر کہ مسلمانوں کا جو سٹوڈنٹ ڈراؤپ آؤٹ ہے وہ چودہ آشاریہ بینیالیس سے کلاس ون سے شروع ہوتا اور وہ کلاس سکس اور ایٹ کو پہنچے اب تک وہ دس آشاریہ چھتر کو پہنچتا ہے یہ گورمنٹ کا ڈیٹا ہے یعنی کلاس ون سے کلاس سکس ایٹ تک یہ حال ہے آپ نے کیا کیا سر اس بجٹ میں پری مائٹرک سکولشپ کو سرپ نائند کلاس تک محدود کر دیا اور اس میں آپ نے پیسے کم کر دیئے پری مائٹرک سکولشپ میں اور سر دو ہزار باویس تیویس کا بجٹ آپ دیکھئے پانچ ہزار چھبیس کورڈ روپے دیئے گئے تھے جس میں سے صرف چھہ سو ترسد کورڈ استعمال ہوئے اب آپ آجائیے سر اے آئی ایس ایچی کا ڈیٹا ہے کہ ہائر جیوکیشن میں مسلمانوں کا آٹھ آشاریہ پانچ ڈروپ آؤٹ ریٹ ہوا ہے دو ہزار بیس اکیس میں گورمنٹ کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ایک لاکھ اسی ہزار مسلمان ہائر جیوکیشن میں نہیں ہے پری میٹرک سکولرشپ کو آپ نے چار سو تیویس کورڈ تھا اس کو آپ نے اس سال تین سو چھبیس کر دیا مون آزاد فیلوشپ کو پینٹالی سکورڈ کر دیا ایم سی ایم جو چونوالی سکورڈ تھا تینتی سکورڈ کر دیا بتائیے جو سب سے زیادہ جس کا کمیونٹی کا ڈروپ آؤٹ ریٹ ہے اور جو ہائر جیوکیشن نے اس سے آپ یہ برطاو کرتے ہیں سر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس سال میں اس سرکار میں کوئی حد نہیں چھوڑی یہ غلط حکمرانے کی نفرتوں کو بھڑکانے کی کوئی حد نہیں چھوڑی غلط فیمیوں کو پھیلانے کی اور کوئی حد نہیں چھوڑی اس ملک کے عوامل ناس کو ترک کرنے کی اس دس سال میں ہم نے کیا دیکھا سر جمہوریت ہمارے وطن عزیز کی کو بچانا بہت ضروری ہے یہ غریبوں کے لیے اور کمزوروں کی بہت بڑی طاقت ہے مگر دس سال میں سالے نو سال میں کیا ہوا صرف ایک شخص کو مضبوط کر دیا گیا ایک مذہب کو مضبوط کر دیا گیا ایک آئیڈیالوجی ایک نظریہ کو مضبوط کر دیا گیا ایک شناخت کو سب شناخت کے آگے دوسری شناختوں کو مٹانے کوشش کی گئی ایک زبان کو مضبوط کر دیا گیا تو ہماری جمہوریت تو کھوکلی ہو چکی ہے اور سر کوئی بھی حکومت اور پارٹی صرف جبر اور استثال پر خائم نہیں رہ سکتی ہے سر دوسرا پوائنٹ سر جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں سی ڈبل اے کے خانون کے تعلق سے مرکزی ایک وزیر نے اخبار میں بیان دیا کہ ہم آٹھ دن میں کرنے والے ہیں آپ آٹھ دن میں کریں گے آٹھ دن میں احتجاج شروع ہوگا ملک کے کونے کونے میں آپ سی ڈبل اے کو مذہب سے ختم کر دیجئے مذہب سے جوڑیں گے اقلیتوں کو بھارت کے مسلمانوں کو دلیتوں کو آپ پریشان کرنے کا آپ کا ارادہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ سی ڈبل اے کے خلاف کیوں ہمیں کیونکہ سیمانچل کے مسلمان کو آپ بنگلہ دیشی کہتے ہیں کوئی منسٹر مجھے کہتا ہے کہ گھسپیٹی ہے روہنگیا ہے تو سی ڈبل اے کو مذہب سے جوڑنا غلط تھا اس کو نکالیے مگر ہمارے دیش کے پدھان منطری سر وطن عزیز کے وزیر آزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس پینگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہی سہی لگ رہا ہے کہ پدھان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ باویز جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے باویز جنوری کی بنیاد چھے ڈسمبر نائنٹی ٹو کو رکھی گئی باویز جنوری کی بنیاد ایٹی سکس میں تالے کھول کر رکھی گئی باویز جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں سولہ ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو ہم نے ایک ریزولوشن پانس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سکولر پاٹی کا ہو یا جو بھی ہو مالی سب سکولر ہے برا میں ہوں کسی مہمت نہیں ہے کہ چھے ڈسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی احساس انصاف کرنے والوں میں ایک انسی ایلٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزش صدہ رکنے پہرلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل تھٹی ٹو بچا ہے جس کو بابا سب ایمبیٹ کرنے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر آزم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بالکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل تھٹی ٹو کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میٹویاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باک وکیل دشن دیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدھان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن باوی جنوری تھا ایک تاریخی دن اکتیس جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کنوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منتر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ آجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا پھر میرا وجود کس مانے رکھتا ہے میرا شناخ کیا مانے رکھتا ہے رول آف لاک کیا مانے رکھتا ہے اچھا نائنٹین نائنٹی ون کے پلیسز اور ورشپ ایک پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ اس پہ قائم ہے نہیں ہے آپ پانسو سال کی بات کرتے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانسو سال پہ مت جائیے بوٹ پہ جائیے جینیزم پہ جائیے شہویزم پہ جائیے کہاں رکھیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی فٹی سوین میں سمویدھان ملا ہم کو بابا سب امبیٹ کرکا برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے گی جائے کہ رہے پانسو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر ایسا انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کینوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ اس سے کینوٹ بی کریکٹڈ بائی ڈیمولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورک تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندھی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے بدان منطری کی سوچ کو ناکام کریں گے ان پر ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر نیبر اوٹ فرس کی پالیسی ہے نیبر اوٹ فرس کیا ہو رہا ہے سر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے فورن پالیسی چلا رہے ہیں مالدیس چھوٹا ملک وہ ہم کو آنکھ دکھا رہا ہے چین کی گود میں بیٹھ گیا ہمارے لڈاک میں ہمارے جو لوگ جنور کو لے کر گھانس رائے جاتے وہاں پر چین کی آرمی آکے روکری بتائیے بنگلہ دیش چین کی گود میں بیٹھا ہوا ہے آپ گیلنٹری آواد دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ چین بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بفر زون گیا کہا بھائی صاحب آپ کا بفر زون تو کہا گیا نہیں معلوم غیب ہو گیا بفر زون اور دوسری بات سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر میں آپ کو ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر یہ ہم بولتے ہیں انڈیا میڈلیسٹ ایکنومک کوئیڈر کتنا پیسہ ہے بتائیے وہ نہیں بتایا جاتا اچھا سر سب سے تکلیف کے بات میرے لیے ہے کہ بھارت نے یونسکو کے الیکشن پاکستان سے ہار گیا ہم پاکستان سے ہار گئے یہ آپ کی فارن پالیسی ہے یونسکو کے الیکشن ہم پاکستان سے ہار گئے اچھا معاملہ اسرائیل کا فلسطین کا غازہ کا آیا اکٹوبر میں دس ہزار لوگ مر گئے ہم نے یون میں سیس فائر کی تائید نہیں کی ڈسمبر آیا بیس ہزار مر گئے تو ہم نے تائید کر دی کیوں تائید کی کیونکہ گلوبل ساؤت کو ہم کو فالو کرنا پڑ رہا بھارت گلوبل ساؤت کو فالو کر رہا ہے ملے یہ تکلیف دے بات ہے یہ آپ کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ صدقار کی بہت سے ناکامی علیگر مسلم نے اسی آخری پوائنٹ علیگر مسلم نے اسی سر آپ اتر پردیس سے آتے ہیں سر ایٹی ون میں ایکٹ پاس ہوا ہمارا لو افیسر کوٹ میں کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کیا آپ کو نہیں مانتا کیسے نہیں مانتے سر کیا نریندر موڈی نے پارلیمنٹ کو نومینیٹ کیا یا پارلیمنٹ نے نریندر موڈی کا پردھان منتری بنایا بتائیے ایٹی ون کیا آپ کو نہیں مانتے سر دو ہی تو سنٹرل یونیسٹی ہے مسلمانوں کے ایک لاکھ سی ہزار آپ ہی کے سرکار کے دور میں مسلمان ہائر ایڈوکیشن نکل گئے آپ علیگر مسلم سے چھینا چاہ رہے ہیں تھیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایکزیکیوٹو ہم کو ڈکٹیٹ کرے گا میری آواز تو پارلیمنٹ ہے اب میری آواز کے کلاب ایکزیکیوٹو سپریم کورٹ میں بولتا ہے علیگر مسلم سے ایک تین افرت کیوں ہیں آپ کو وہاں پر تو ہندو بھائی بھی پڑھتے ہیں سر یہ علیگر مسلم اسٹری کا معاملہ ہے سر تو میں آپ سے اس بات پر اس شیر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں سر آپ بھی اردودہ ہیں مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے احمد فراز کا شیر ہے مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی جہاں ہو منصفوں کے یار خاتل سر میں پھر سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ علب سنکت سماج کے بجٹ کے سکولرشپ کو آپ ڈیمانڈ ریوین کریے بھارت کے پدھان منطری پدھان سیوک رہیے آپ کوئی پریس کنگ مد بن جائیے آپ جیتیں گے کون جیتیں گے دیش تھی کرے گا مر یاد رکھئے سترہ کور مسلمان آج غم اور غصے میں ہیں اور اس بات کو محسوس کر رہے ہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ پدھان منطری کو ہم نوٹ نہیں دیے مر ہمارا پدھان منطری ہے آخر یہ پدھان منطری سترہ کور مسلمانوں کی ان کی شناک کو کیسے مٹا رہے ہیں کیسے ان کو آپ ماجنلائز کر رہے ہیں اسی لیے سر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سیکلورزم جو ہے وہ میں پولٹیکل سیکلورزم کبھی نہیں مانا کریں گے ملک اہم ہے ورنہ یاد رکھئے آپ چناؤ جیتے ہیں ہارے مگر اگر آپ سترہ کور ایک جنتہ کو آپ غیر یقینی قیفت پیدا کر دیں گے یہ دیشکیٹ میں نہیں ہوگا بلکہ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ ڈیو پروسس عدالت فالو کرے گی عدالت اگر ایک طرفہ پیسرے کرے گی تو غلط ہوگا سر با با شکریہ